کوئی آج کی وابستگی نہیں ہے بلکہ یہ وابستگی نسل در نسل سے خائم و دائم ہے اور آنے والی نسلوں میں بھی ہم اس وابستگی کو اس محبت کو اپنی وراثت میں دے کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے مجلس اتحاد المسلمین کو اگر آج جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ جڑے ہوئے ہیں یا جڑ رہے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں تو یہ آپ تمام کی اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد یا ہمارے بزرگوں کی کوششیں محنتیں کاویشیں اور ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین جانی وہ پہچانی جاتی ہے وہ بھی ایک وقت تھا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو لوگوں نے اس وقت ہمارا مزاق اُڑایا تھا خیخے لگائے تھے تنقیدیں کی تھی اور یہاں تک کہہ دیئے تھے کہ کیا ضرورت ہے منعلس اتحاد المسلمین کی لیکن ہمارے بزرگوں کی محنتیں کوششیں اور ان کی وابستگی اور خربانیوں کا نتیجہ کہ منعلس اتحاد المسلمین اپنے نہ صرف کارکردگی کو آپ کے سامنے رکھا بلکہ آپ کی وابستگی اس جماعت سے جڑتی رہی منعلس اتحاد المسلمین نے اپنے کام کا آغاز ایسے وقت کیا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ فخر ملت عبدالوائد ویسی کی خبر کو نور سے بھر دے اللہ سالہ رملت علی رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے اللہ فخر ملت علی رحمہ کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں جو آجز دنیا میں نہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے اللہ سالہ رملت کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں کے خبروں کو نور سے بھر دے اللہ فخر ملت کی آواز پر اتحاد پیدا کرنے والے وہ سارے مرومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے سالہ رملت کی آواز پر لبیک کہہ کر ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر ان کا ساتھ دینے والے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے منعہ الساعتحاد المسلمین کے لیے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے گھروں میں چولا جلائے بغیر ہتاروں میں کھڑے ہو کر منجلس کی عظمت کے لیے اور آپ کے تحاد کی طاحت کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے جو مہنتیں کی اور وہ لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے وہ مابہن و خواتین جو اپنے گھروں میں چولا جلائے بغیر اپنے بچوں کو بل بلاتا ہوا چھوڑ کر اپنے پیٹ کی بھوک اور حلق کی پیاس کو بجائے بغیر ملت کی اور منجلس اتحاد المسلمین کی پرواح کی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان ماں بہن خواتین کے خبروں کو بھی نور سے بھر دے اپنے پرواح کی بھر دے اپنے پیٹ کی بھر دے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ منجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت مسلمانوں کی ایک آخری امیدگاہ بھی ہے کہ ان کے امیدوں کو ہر کسی نے مایوس کیا ان کے امید کو ہر کسی نے توڑا ان کو خواب دکھائے اور پھر انہی لوگوں نے ان خوابوں کو چکنا چور کیا جنہوں نے ان کے خواب دکھایا تھا اور آج وہ سارے مایوس اور مظلوم لوگوں کی اگر امیدگاہ ہے تو وہ منجلس اتحاد المسلمین ہے اور منجلس اتحاد المسلمین کو سجایا ہے سمارا ہے تو آپ کے اتحاد نے سجایا ہے سمارا ہے تو آپ کا دعائیں تھیں جس نے منجلس کو سجایا اور سمارا اگر منجلس کو طاقت ملی تو آپ کی محنت آپ کی کوشش اور آپ کی کامیابی ہی منجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور فکر کرنی ہوگی کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور اگر ہم خانوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لی اور میں یہ بھی کہوں تو مجھے کوئی ہچکچاٹ نہیں کہ ہم کو تو سجی سجائی مستحکم مستحکم مضبوط منجلس اتحاد المسلمین وراثت میں ملی ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کے نتیجے میں لیکن ہم کو فکر کرنی ہے تو اس بات کی کہ ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا اور جماعتی وابستگی ہی ہی ہمارے آنے والے نسل کے مستقبل کو محفوظ رکھ سکتی ہے ہمارے آبادیوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے ہماری عزت و عابرو کو محفوظ رکھ سکتی ہے ہماری شریعت کی حفاظت کر سکتی ہے ہمارے مساجدوں کی حفاظت کر سکتی ہے اور بل نظروں کو اگر ہمارے محلوں میں چلنے سے روک نہ تو ہم اپنے اتحاد کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے اگر آج ہم منتشر رہیں گے تو پھر ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا منلہ ستحاد المسلمین صرف جذباتی ناریں اور جذباتی تخارین نہیں بلکہ عملی میدان میں کام کرتی ہے یہاں بزرگ بیٹھے جانتے ہیں کہ فقر ملت ہو یا سالار ملت ہو کئی مرتبہ جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا منلہ ستحاد المسلمین کے کئی خائدین جیلوں میں رہے فسادات ہوتے تھے اور جب کبھی بھی جہاں کئی بھی فساد ہوا تو سب سے پہلے پریشان حال لوگوں کے درمیان میں پہنچنے والی جماعت کا نام تھا تو وہ منلہ ستحاد المسلمین چاہے سبز منڈی کا فساد ہو چاہے علی آباد کا ہو چاہے نظام آباد کا ہو چاہے عادل آباد کا ہو جو بھی فساد ہوتا تو سب سے پہلے فسادات میں آپ کے درمیان میں رہنے والی طاقت کا نام منلہ ہمارے خربانیوں کا نتیجہ کہ آج شہر حیدر آباد فسادات سے محفوظ ہے فسادات نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور ہماری جماعت طاقت ور ہے ہمارے نوجوانوں کے بازووں میں نہ صرف طاقت ہے بلکہ ان کے دلوں میں ہمت ہے اس لیے آج ہماری آبادیاں لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے دوسرے شہروں میں رہنے بسنے والے اپنے بھائیوں سے اگر ہم اپنے آپ کا تخابل کر لیں گے تو ہم کو دکھائی دے گا کہ ہم کس اتمنان سے کس عزت سے کس وخار سے کس شان سے زندگی گزارتے ہیں شہر حیدر آباد میں تو یہ کیوں ہے اس لیے کہ آپ کا اتحاد ہے اور ہماری اتحاد سے بنی جماعت ہے اور ہماری خیادت ہے آج جہاں پر بھی ہم نظر دالتے ہیں تو ہماری خیادت نہیں آج آپ بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ کرنا تک سے دو اراغین پارلیمنٹ ہمارے جاتے تھے لیکن آج کہاں ہے بتائیے راجستان میں کیا ہماری آواز ہے کیا ہمارا رکن ایوان پارلیمنٹ میں جا رہا ہے آج علمیہ یہ ہے کہ ہمارے نمائندگی گھٹتے جا رہی ہے اور جب تک ایوانوں میں ہماری نمائندگی نہیں ہوگی تو ہم کیسے ہم کیسے اپنی نائنصافی پر حق طلب کریں گے کیسے ہم ہمارے اوپر ہونے والے مظالم پر ہم ظلم پر انصاف طلب کرنا ہے حق طلب پر حق طلب کرنا ہے اور اپنی پسماندگی کو خوش علی میں تبدیل کرنا ہے تو ضروری و لازم ہے کہ ہمارے نمائندگ ایوان میں ہو اگر ہماری نمائندگی نہیں تو ہماری آواز نہیں میں یہاں کھڑے ہو کر اگر تخریر کروں گا اپنی نائن صافی کو بیان کروں گا اپنی حق طلب کو بیان کروں گا یا اپنے مظالم کو بیان کروں گا تو میری آواز یہاں سے تھوڑی دور تک جائے گی اور اس کے بعد میری آواز دم توڑ دے گی لیکن وہ آواز اہوانوں میں پہنچ کر اہوان میں گونچ تی ہے تو وہ آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جاتی ہے اور وقت کے حکمران کو مجبور کرتی ہے کہ سنو ہماری آواز کو سنو ہماری فریاد کو سنو ہماری نائن صافی پر اور نائن صافی اہوانوں میں جب بیان ہوتی ہے تو نہ صرف ملک سنتا ہے بلکہ ساری دنیا بھی سنتی ہے اور ساری دنیا بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہے کہ واقعے میں اس قوم کے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے اس لیے ہمارے نمائندوں کا اہوانوں میں جانا ضروری وہ لازم ہے خانون بازاروں چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے خانون بنتے ہے تو خانون ساز اداروں میں بنتے ہیں بلدیہ کا خانون بلدیہ کے اےوان میں ریاست کا خانون ریاست کی اسمبلیوں میں ملک کا خانون اےوان پارلیمنٹ میں اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری آواز نہیں اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری حق تلفی پر آواز بلند کرنے والا نہیں اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو وہ خانون جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس پر اپنے رد مل کا اظہار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور خانوں میں بٹے رہیں گے تو پھر کمزور ہو جائیں گے اور پھر کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں دز ورس میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں کبھی گھر واپسی تو کبھی ماب لنچنگ کبھی بیو بین تو کبھی سر پہ ٹوپی تو پیٹا گیا کبھی چہرے پہ داڑی تو مارا گیا آپ بتائیے اگر ماب لنچنگ بھی ہوئی تو سب سے پہلے وہ متاثرہ گھروں پر پہنچنے والی خیادت کا نام منجلس اتحاد المسلمین اور بیرست رسد الدین اویسی صاحب کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا خانون یوے پی اے کا بنا تو سب سے پہلے آیا پھر کہیں سے اس خانون کے خلاف اگر آواز اٹھی تو منجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اور ہمارے ہیدر آباد پارلیمنٹ کے نمائندے بیرست رسد الدین اویسی صاحب کی آواز تھی ویسے تو بے شمار مسائل پر چاہے سی اے اے این آر سی ہو اس پر بھی آپ نے دیکھا بابری مسجد کا مسئلہ ہو تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کسی دلت یا پسماندہ طبخات کے لوگوں پر مظالم ہوئے تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے جماعت آپ کے اتحاد کی آواز آپ کے نمائندے کی آواز ایوان پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور اس مظلوم کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی آج وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا اولین اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں اگر ہم منظم یا متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل ویسائی ہوگا جیسا آج اتر پردیش میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے خدا نا خاص تا اگر ہم منتجر ہو جائیں گے تو ایسائی ہوگا جیسا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بے آواز ہو چکے اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ لئے ہیں آپ بتائیے کہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ بلدوزر کی سرکار آپ بتائیے بلدوزر کی سرکار نہیں ہم کو ایسی سرکار چاہیے جو اس ملک کو مستحکم کرے جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرے اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرے اس ملک کی غربت کو دور کرے اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دے اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکنیاں دے اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک میں محبت پیدا کرے نفرت پیدا نہ کرے لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اپنے افتدار کو حاصل کرنا چاہتے نفرت نہیں ہم کو آج ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی اور منلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کا کام کر رہی ہیں چاہے فسادات ہو ماضی کے یا پھر حالیہ عرصے میں کو ویڈ کا وقت ہو آپ کے درمیان میں کون رہے منجلس رہی منجلس کی خیادت رہی منجلس کے کار پن رہے دنیا تھم گئی تھی رک گئی تھی لیکن منجلس اتحاد المسلمین اپنی ذات سے جو بھی ممکن وہ کام کر رہی تھی جو سانس کے لیے طلب رہے تھے تو ان کو اکسیجن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی جن کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو ان کو انجیکشن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر اگر کہیں پہ کوویڈ آگیا تو اس گلی کو بند کر دیا گیا تو وہاں کے ذرت مندوں کی ذرت کو پورا کرنے کے لیے منجلس اپنے کارکنوں کے ذریعے اگر اس محلے میں اگر بند کر دیا گیا تو دودھ کی ذرت ہے تو دودھ پہنچا رہی تی ترکاری کی ذرت ہے تو ترکاری پہنچا رہی تی اناج کی ذرت ہے تو اناج پہنچا رہی تی ارے بھولو نہیں اس وقت میں ہر کوئی اپنے جان کو بچانے کے لیے گھروں میں تھا لیکن منجلس اتحاد المسلمین اپنی جان کی برواق کے بغیر آپ کی ذرت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں تھی یہ منجلس کا کام ہے لاریوں کے لاریاں لدی تھی اناج تقسیم ہوئے بلہ گڑا فاطمہ اویسی کیجی ڈو پی جی کا کیمپس بنا نہیں تھا لاریوں کے لاریاں اناج خریب بارہ کور کے اناج مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے کونے کونے میں پہنچائی بھیجا ایک فونہ تھا کہ ہمارے پاس اناج نہیں تو ہماری ٹیم کے ممبر موٹر سیکل پر پہن جاتے ان کے دروازے کے سام میں اناج کی تھیلی رکھ کر سلام کر کے نگل جاتے کیا یہ کام ہندوستان کے کسی دوسرے حصے میں ہوا ارے یہ کام ہوا بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ منجلس نے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا لیکن کوشش تو کی سب کا نہیں کیا ہوگا لیکن کسی کا تو کیا ہے پھول نہیں پھول کی پنکڑی سہی لیکن ہم نے کام کیا ہماری نیت کام کرنے کی تھی نہ صرف میں نے کام کیا جعفر حسین میراج نے کام کیا یا خود پورے کہ اب ایمیل ہیں وہ نام پر لیکے تھے انہوں نے کام کیا سابقہ ایمیل معظم خان صاحب تھے انہوں نے کام کیا ہمارے ماجد صاحب جو ایمیل ہیں انہوں کر کام کیا جس کی ذات سے جو ممکن وہ کام کیا دوائیاں نہیں ملتی تھی تو دوائیوں کے لئے فون کیا تو وہ پہچایا ارے منجلس کام کرتی ہے فسادات ہو کووڈ ہو توفان ہو یا کرفیو ہو منجلس اتحاد المسلمین کام کرتی تنخید کرنے والے تنخید کرتے ہیں لیکن منجلس کام کر رہی منجلس چاریٹیبل فن سے اردو میڈیم کے پورے جتنے بھی شہر حیدر آباد کے پڑھنے والے بچے ہیں ہزاروں ان کی ٹیندھ کی اگزام کی فیز منجلس دیتی گائیڈ دیتی منجلس اتحاد المسلمین بیگ دیتی ہے کتابیں دیتی ہیں پولیس ریکروٹمنٹ کی ٹریننگ بھی منجلس دیتی ہے کئی بچے کانسٹیبل اور دوسرے امتحانات میں کامیاب ہوئے ارے منجلس ہے جو کام کر رہی ہے منجلس ہی ہے جس نے تلنگانہ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا محب دلایا ارے پولیس ریکروٹمنٹ کا امتحان یہاں پہ میرے ساتھ بھی پولیس کی سیکیریٹی ہے اگر یہ لوگ ان کے پرموشن کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی امتحان دے سکتے ہیں یہ بھی کام منجلس ہیتے حد المسلمین نے کروائے ارے منجلس کام کرتی ہے منجلس صرف باتیں نہیں کرتی ایوان اسمبلی کی کار کردگی آپ کے سامنے ہیں پری میٹرک پوس میٹرک سکالیشپ منجلس دلائی اوور سیز سکالیشپ منجلس نے آغاز کیا سیویل سرویسز آئی ایس آئی پی آئی ایف آئی ایس کی ٹریننگ کے لیے بچوں کا انتخاب کر کے ریاستی حکومت کی جانب سے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ بھی کام منجلس نے کروایا انیس الغروہ کی اتنی بڑی عمارت منجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ارے منجلس کام کر رہی ہے سیکیٹیریٹ کی مسجد کی دوبارہ تعمیر منجلس اتحاد المسلمین ارے آج الزام لگانے والا غور کرو سمجھو کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں ان حالات میں جہاں پر ہمارے اوپر ظلم زیادتی نائنصافی ہو رہی ہے تو منجلس عراب کی اتحاد کی طاقت کہ کتنے دس ہزار پہلے تھے سات ہزار بعد میں کروائے سترہ ہزار ایمہ اور موزنین کو مہانہ حکومت کی جانب سے تنہا مل رہی ہے ارے بتاؤ آپ ارے کار کردگی بیان کرو تو رات گزر جائی ہم نے کام کیا پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں فتح دروازے کی روڈ وائننگ آپ کے سام میں ہیں چندرہ انگھٹے میں روڈ وائننگ آپ کے سام میں ہیں کئی حکیم پیٹ کے پاس فلائی آور آپ کے سام میں ہیں یہ چندرہ انگھٹے کا فلائی آور بڑا آپ کے سام میں ہیں اویسی آسپنل کے سام میں کا فلائی آور آپ کے سام میں ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا شہر حیدر آباد کا سب سے سب سے لمبا فلائی آور بھی بادر پورا اور پرانے شہر میں بادر پورا آرام گر تک کا فلائی آور ہے شہر کا سب سے بڑا سب سے بڑا پھر پوچھتے ہیں کیا میٹرو ٹرین ارے میٹرو ٹرین کا ہب آ رہا ہے چندرائن گھٹے میں حالیہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہ پرانا شہر کا ایسٹن سائیڈ ویسٹن سائیڈ ہے کہ اگر اس طرف اگر چندرائن گھٹے سے آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور ایک میٹرو ٹرین جائے میں بہدر پورے کی عوام کو یہ تیخن دیتا ہوں یہ امید دیتا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ بہدر پورے سے بھی میٹرو ٹرین جائے انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں کوشش ہے ہماری کہ جوبلی بس ٹیشن کے پاس ایک روڈ جا رہی ہے میٹرو کی جو پرانی لائن جو جا رہی ہے جو آکے فلک نمہ پہ آ رہی ہے تو میں نے پروپوزل دیا ہے کہ جوبلی بس سٹین سے لے کر ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے آگے بڑے زدگی خانہ زدگی خانے سے زو زو سے آگے جا کے تالون سے لیف لے لے یا تالون نہیں تو سیدھا لے جائے وہاں سے انٹرناشنل ائرپورٹ کو جانا چاہیے چندران گھٹے سے بھی جانا چاہیے بیج میں سے بھی یہ کام ہم کر رہے ہیں ارے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی منجلس ارے منجلس کام کر رہی اور اور کام کرنا چاہتی منجلس اتحاد المسلمین منجلس چاریٹیبل ٹرس سے کام کر رہی کووڈ میں کام کیا پولیس ریکروٹمنٹ میں کیا ٹینڈ کے گائیڈ دیتے ہیں تو پھر تعلیم کے میدان میں سالہ رہ ملت ایڈیوکیشن ٹرس کے ذریعے دس سکول ہے بیس ہزار سکول کے بچوں کو فری تعلیم بیس ہزار جس میں سے پانچ سو یا تین ہیں چھس سو ایسے بچے جن کے والدہ کو ان کے والد نے چھوڑ دیا ایسے تین سو ایسے بچے جن کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک سیریس علنس میں ہے کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہو گئے میں نے اور پھر ساڑ بچے ساڑ بچے ایسے ہیں نہ ان بچوں کا والد ہے نہ والدہ ہے دونوں کا انتخال ہو گیا ارے ہم آج ان لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ارے الزام لگانے والو آؤ دیکھو ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں مجھے یہ سناتے ہوئے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں کے لیے کپڑے میں نے تخصیم کی میرے سکول کے اس میں سے بعض بچے آگئے جو یتیم نہیں تھے تو دو بچیاں آئیں روتے روتے اکبر سر اکبر سر کہ کہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے بولنے لگی کہ ہم کو نہیں ملا کچھ بھی میں نے پوچھا ان سے کیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو دونوں لڑکیاں آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہوئے مجھے بولی کہ اکبر سر انتقال تو نہیں ہوا لیکن بارہ سال سے ہمارے باپ کا پتہ نہیں ہے ہماری ماں کو ہم کو چھوڑ کر چلا گیا تو کہاں ہے کدھر ہم کو نہیں معلوم اب ہمارے والد آپی ہے تو میں نے آگے بڑھ کے ان بچیوں کو گلے لگا لیا کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے لیکن باپ کے برابر میں زندہ ہوں ہم ہیں ہم تمہاری دیکھ حال کریں گے اور خوراں ہم نے ان کو بھی کپڑے دیئے ان کو بھی کپڑے دیئے ای دی دی تو اس کے بعد پتا چلا کہ سات سو ایسے بچے ہیں جن کے والد نے بر سو پہلے ان کو چھوڑ دیا بیس ہزار بچے بیس ہزار بچے اویسی جونئر کالج اس میں تین ہزار بچے اب نے اویسی جونئر کالج کے تین نئے جونئر کالجز آ رہے ہیں اور ان جونئر کالجز میں ہم نومنل فیز لیتے بہت کم وہ بھی کیوں لے رہے کہ اگر فیز جونئر کالج میں نہیں لیں گے تو وہ ڈس کنٹینیو کر دیتے نومنل جونئر کالج کے ساتھ نیٹ کی کوچنگ فری انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری ایم سیٹ کی کوچنگ فری سی اے چارڈڈ اکاؤنٹن بننے کی کورس کی ٹریننگ فری فخر ملت سنٹر مغل پورے میں بلہ گنے میں ریاست نگر میں امبر پیٹ میں آپ آپ کو سن حیرت ہوگی کہ ساڑھے پانچ ہزار بچوں کو ہم نے نیٹ ایم سیٹ ناٹا آئی سیٹ انٹرمیڈیٹ ٹین اور انجینیرنگ فارمسی جی میٹ سیٹ آئیلز اور کمپیوٹر کی فری کوچنگ وہ ٹریننگ وہ ٹیوشن ہم دے رہے ہیں بادرپورے سے بھی کئی بچے آتے ہیں کئی بچے بادرپورے سے مغلپورے کے فخر ملت کے سنٹر پر آتے ہیں بارہ ہزار خواتین کو بارہ ہزار سالانہ خواتین کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں مہندی ڈیزائنگ بیوٹی پارلر برائیڈل یہ دولن کو سجاتے ہیں اس کی ٹریننگ بال کاٹنے کی ٹریننگ سپوکن انگلش کی ٹریننگ فیشن ڈیزائنگ کی ٹریننگ ارے گیارہ ایسے ہیں وکیشنل ٹریننگ ہم دیتے ہیں چھمینے کا کورس چھمینے میں صرف سیٹیفیکٹ نہیں فیشن ڈیزائنگ سوئنگ کا چھمینے کا کورس کرے سیٹیفیکٹ کے ساتھ ایک مشین بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری بہن ہماری بیٹی ہماری ماں اپنے گھر میں اپنے روزی روٹی کا انتظام کرے یہ کام ہو رہا آج سالہ رہے ملت ایڈوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے سکول کالجز وکیشنل ٹریننگ اور کامپیٹیو ایگزیمز کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس میں چالیس ہزار بچے سالانہ استفادہ اٹھا رہے یہ سال یہ سال تین نئے جونئر کالجز اور دو ڈگری کالجز آ رہے اور دارو سلام ایڈوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ڈگری بھی آ رہی ہے بی ایس سی انیستیزیا ٹیکنیشن بی ایس سی اپٹومالیجسٹ بی ایس سی ریسپیریٹری تھرپسٹ بی ایس سی یہ نیفرالوجی کی ڈائیلیسس ٹیکنیشن بی ایس سی کی ڈگری ہے ریڈیو ڈائیگنوستک بی ایس سی یہ کورسز آ رہے ہیں ارے بتاؤ ہم اپنی قوم کے مخدر کو جذباتی تخریر یا ناروں سے نہیں علم کی طاقت کے ذریعے خدم سے ہم ان کے مخدر کو بدلنا چاہتے ہوں یہ ہمارا کام یہاں بادر پرے کے لوگوں کے ذہنوں میں دماغ میں سوال ہوگا کہ بھئی یہ آپ کا ٹرسٹ ہے ہاں بے شک میرا مگر کیا میں آپ سے الگ ہوں آپ مجھ سے الگ ہے منجلس میرے سے الگ ہے ارے میں منجلس سے ہوں اللہ کی دی ہوئی عزت جتنی بھی شہرت جتنا نام دولت جو کجی بھی ہے یہ میری جماعت کی وجہ سے ہے ان مسلمانوں کی وجہ سے ہے میرے صدر کی وجہ سے ہے میرے بزرگوں نوجوانوں کی محنتوں و دعاوں کی وجہ سے اور یہ کام کو ہونا تھا آج یا خود پرے میں ہمارے سکولز ہیں چار مینار میں ہمارے سکولز ہیں انشاء اللہ ایندہ پانچ برس میں بہدر پرے میں ہمارے سکولز ہوں گے یہ کام ہم کرنا چاہتے منجلس کام کر رہی خیادت کام کر رہی ہے صرف جذباتی نعرے یا تخاری نہیں عملی طور پہ کام ہو رہا آج جا کر دیکھو تنخید کرتے دیکھئے جا کر پانچ سال پہلے کیا شکل تھی اسرا دواء خانے کی پانچ سال پہلے اویسی ہسپٹل کے کیمپس کی کیا شکل تھی اور آج کیا ہے بولیں گے کہ ہمارا کیا پائدہ میرے بھائی آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ ہم جو چارجز لیتے ہیں وہ چارجز کہیں پر بھی اتنے کم نہیں ہے جتنے ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اسرا آسپٹل وہ ہوئے اسی آسپٹل میں جرنل وارڈ فری بیٹ چارجز زیرو ڈاکٹر چارجز زیرو نرسنگ چارجز زیرو بیٹ بیٹ نہ ڈاکٹر کے نہ کسی کے اس کے علاوہ پیشن کو تین ٹائم کھانا بھی ہم فری کھلاتے ہیں صرف دور بیٹ کے بولتے ہیں ارے جا کر دیکھو کیا ٹریک کو آپ فری صرف فری نہیں لینز کے ساتھ لینز کے ساتھ لینز بھی ڈال رہے ہیں نارمل ڈیلیوری فری لس سی 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 صرف چھے ہزار روپیے کے پاکیج میں خطنہ فری کئی ایسے چیزیں فری ارے انشاءاللہ اکبر الدین ویسی کی زبان ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے اصرا دوا خانے کم فری کر کے جائیں گے غریبوں کے علاج کے لیے اہیستہ اہیستہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی اکدم نہیں کریں کیسے ہوگا اکدم کر دیئے تو بن کیا کوئی لائٹ فری دے رہا ہے کوئی پانی فری دے رہا ہے کوئی جھاڑو فری مار رہا ہے کوئی پوچا فری مار رہا ہے کوئی دوا فری دے رہا ہے کوئی ڈاکٹر فری علاج کر رہا ہے نہیں میرے بھائی آج مجبور ہوں کہنے کے لیے دکن میڈیکل کالج کی مہانہ تنخواہ اور خرچہ ساڑھے چار کورڈ اسرا اور اویسی کا ملا لیا تو ساڑھے تین ادھر چار ادھر یہ تینوں کو ملا لیتے ہیں تو مہانہ بارہ کورڈ کا خرچہ ہے بارہ کورڈ معمولی ہے ارے ہم جانتے ہیں ہمارے دل جانتا ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں آرگ شری کے پان سال میں پچیس ہزار پیشنٹوں کو آرگ شری کا ٹریٹمنٹ ہم نے دیا ہے وہ بی آر اس کی حکومت چلے گئی نئی حکومت آئی وہ بھی پیسے باقی رکھ چلے گئے یہ آئے بات بورے خزانے میں کچھ نہیں ہے بلکل کچھ نہیں ہے آرگ شری کے اکیز کور لپیا اسرار رویسی کا حکومت ادا کرنا باقی ہے انتیز کور لپیا فیز کا آنا باقی ہے پھر بھی چل رہے ہیں ارے آئینے میں اویسی ہسپٹل میں کینسر کا شعبے کا آغاز ہوگا پیٹ سکین ہم لے لیے گاما لائف لے نائف لے لیے اور لینیات لیے اور دوسرے آلات خریب سات کور کے آلات لیے ہیں ایک سو کور کے سرفے سے بنکر بنائے ہیں ایک ایک بنکر پر تین کور لپیا اس کے ریڈییشن باہر نہیں جانا کہ اتنی موٹی موٹی دیوارے ہیں چھچے انج کی نہیں بلکہ دیر تین دیر سے دو فیٹ کی چھتے ہونی ہے دیوارے ہونی ہیں تین تین کور کا ایک ایک بنکر بنایا گیا کیوں کہ کینسر جس تیزی سے پھیل رہا ہے ہمارے آج لوگ تنقید کرتے ہیں تو تم کیا کر رہے بتاؤ ہم تو کچھ نہیں کریں گے بس صرف ہم تنقید کریں گے ایسا کرنا تھا ویسا کرنا تھا یہ نہیں کرنا تھا وہ نہیں کرنا تھا بحث خجت ملک کے حالات کے اوپر بڑی بحث مباحث دنیا کے حالات پہ بڑی مباحث بڑے تفسریں نہیں یہ نہیں ہونا تھا وہ ہونا تھا ایسا نہیں ہونا تھا ویسا ہونا تھا ارے بابا تفسریں کرو ضرور لیکن ملک کے مخدر کے حصے دار بھی بنو تو حصے دار کیسے بنیں گے حصے دار اوٹ ڈالنے سے بنیں گے آج اوٹ ہی نہیں ڈالتے ارے ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو ہٹانے کے لیے اوٹ ڈالو اگر کام کر رہے ہیں تو ہماری حمت افضائی کے لیے اوٹ ڈالو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے چوراؤں بازاروں ہوتلوں پان کے ڈبے پہ شادی خانوں میں تو ٹھہر کے بڑی باتیں کرتے ہیں ارے بلڈوزر چل جا رہا میاں ارے ماں ایسا ہو گیا میاں ماں ایسا ہو گیا کیا حال بھائی ہمارا ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے ارے دیکھو ہمارے ساتھ نائن حافی ہو رہی ہے ارے دیکھو یہاں پہ ٹرین میں جا رہا تھا بچارہ اس کے چہرے پہ سنت تھی اس کو گولی مار دی ارے دیکھو اس کے سر پہ ٹوپی ہے مار دیا گیا یہ سب تفسرے ہوتے ہیں ارے ان تفسروں کے ساتھ ساتھ ہم کو نکل کر اٹھ کر آ کر اپنے رائدہی کا جو حق ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے لازم ہے دھوپ ہے گرمی ہے بارش ہے ارے میں ایک دیا تو کیا نہیں دیا تو کیا کئی بچوں نے نوجوانوں نے مجھ سے کہا اکبر بھائی آپ کو کون ہرا سکتا بھائی میلا میاں تم اپنا اوڑ دیئے نہیں دیا بھائی میں ایک نہیں دیا تو کیا ہوتا آپ ہی جیت نے والے ارے نہیں بھائی میرے جیت میں میں تیرا بھی احسان چاہتا ہوں اے میرے مومن بھائی میرے کام میں میں تیرے اوڑ کی شمولیت بھی چاہتا ہوں میں میری خدمت میں میری نیکی میں تیرے اوڑ کا حصہ بھی چاہتا ہوں ارے آپ بتائیے اگر آج ہم اپنے حق رائد ہی کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا ارے خدارہ سمجھو میرے بھائی ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں اور ان نازک حالات میں اگر حالات کا محاولہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو کر متحد ہو کر منظم ہو کر اپنی جماعت کو کامیاب کر گھم آگے بڑھ سکتے ہیں بہت لوگوں نے کہا بہت کچھ ہم کو بھی ٹیم بولے ہم کو ان کی ٹیم بولے ہم کو ان کی مجلس ہو گیا اویسی برادر گئے ہتم ہو گئے اب بھاگ نہ پڑی گا یہ ہوں گا وہ ہوں گا ایسا جیسا وہ بولتے نا وہ بلی کے خواب میں چھچڑے 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 مگر کیا ہوا کچھ نہیں بولوں گا شہروانی میں تو بہت دیکھے تھے سوٹ میں بھی اچھا دیکھا نا اسمار دیکھا نا مفلر بھی اچھا تھا نا ایک تصویر کیا آئی کئی لوگ لاوارس ہو گئے ارے یہ ہی ہے جماعت کی طاقت ہے دیوانو تم کتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ کی خوش ندی کے لئے ہم کام کرتے ہیں دنیا کی خوش ندی کے لئے نہیں یہیں خریب میں آئے تھے نا کیا بولے ہاں دیکھو آپ تو اس سے کیا ہے طاقت کس کے پاس ہے مجلس کے پاس ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے ارے مجلس کی تاریخ رہی ہے مجلس کیا ہم درے ایوان سم علی ہو ایوان پارلیمنٹ ہو اظہار حق سے ہمیں نے کبھی مو نہیں موڑا بجٹ کا سیشن آیا لوگ مجلس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے مجلس کے کرسیوں کو کھیچنے کی کوشش کرے مجلس کے سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرے دیکھو مگر اللہ کی رضا کو اللہ راضی اور اللہ نے اسملی کی سب سے بڑی کرسی پہ مانیلس کو بٹھا دی تم ہماری کرسی کھینٹ رہے تھے اللہ ہم کو سب کرسی بیپ پر بیٹھنے والوں کو ہمارے ہاتھ سے حلب دلوا رہا تھا اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچہ دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ اس کو نیچے کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے اللہ جس سے چاہے اس سے کام گئے لے اللہ کا کام رکنے والوں میں سے نہیں ہم اللہ کے موتاد ہیں کہ اللہ نے ہم کو منتقد کیا اور ہم سے کام لے رہا ہے اور آج میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے حیدر آباد کی اس عوام کو منتقد کیا ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کی نمائندگی خیادت اور ان کی آواز بننے کے لئے خدا رہا اس بات کو سمجھو سمجھو میری اس بات کو اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے وقت اور حالات کا تخاضہ ہے کہ ہم منظم رہے متحد رہے اور آنے والے کل کے چیلنجز کا مخابلہ کریں جلسیں ہوتے رہیں گے آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ اتالہ بہدر پورے میں اور میرے دو تیا تین جلسے ہیں اور دو یا تین ریلیز بھی ہیں کانر میٹنگز بھی ہیں ابھی بہت بولنا باقی ہے چوکی دار پہ بولنا بھی باقی ہے چائے والے پہ بولنا بھی باقی ہے ابھی بہت ہے بولیں گے انشاءاللہ اتالہ آپ کو صدر محترم کو بھی سننا ہے نقیب ملت کو بھی سننا ہے لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین ویسی بہت بڑا مخرر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں میرے صدر آپ کے صدر نقیب ملت کی حالیہ پارلیمنٹ کی تخریر کو سنو اور اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ کس بے واقی کے ساتھ کس جواں مردی کے ساتھ کس حمد کے ساتھ اس نے آپ کے اوٹوں کے حق کو ادا کیا اور آپ کی ترجمہ نہیں کیا ارے یہاں یہاں کھڑے رہ کے کرنا تخریر بڑا آسان ہے اپنوں کی بستی ہے اپنوں کی محفل ہے اپنے کی تعداد ہے لیکن غیروں میں ان کے سام میں وقت کے حکمران کے سام میں کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا بڑے حمد و جگر کا کام ہوتا ہے وہ حمد و جگر میرے صدر کے پاس ہے ہماری جمال منجلس کے پاس ہے اور منجلس اتحاد المسلمین ہماری شان ہے ہماری آن ہے ہماری پہچان ہے اور بہدر پرا تو منجلس اتحاد المسلمین کا گڑھ ہے خلا ہے میں تو یہ کہوں گا لوگ کہتے ہیں کہ چندرائن گھٹا خلا ہے نہیں چندرائن گھٹا نہیں ارے ہم کو سیکھنا ہے ہم کو دیکھنا ہے تو بہدر پورے کی اس عوام کی والحانہ محبت کو دیکھ کر بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہر وقت اس بہدر پورا جو پہلے چار منار کہلاتا تھا یہاں اس بہدر پورے نے سالار ملت کو اوڑ دیا سالار ملت کو اوڑ دیا احملے تھے سالار یہاں کے اس کے بعد نقیب ملت اس حلقے کے احملے بھی رہے ہیں اور حلقے پارلیمنٹ میں ہیں سب سے زیادہ اوٹ بہدر پورے سے آتے تھے انشاءاللہ اتالہ آنے والے پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ اوٹ بہدر پورے سے منلس کو صدر منلس کو ملیں گے مجھے یقین ہے اس بات کا ہم سب نکلیں گے ہم سب مل کے کام کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارا اتحاد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور کوئی بھی ہمارے اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتا کوئی بھی ہمارے اتحاد کو دھکا نہیں لگا سکتا بس آپ سے یہی کہوں گا کہ دھوپ ہو گرم لو ہو پیاس لگے یا کچھ بھی ہو تیرا تاریخ کو سب سے پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا اوٹ ڈالنا ہے فجر کے بعد نکلنا ہے ضروری ہے اور اس بات سے مت آئیے ارے میں ایک نہیں دالا تو کیا ہوا نہیں ایک ایک ادمی کا ذمہ داری ہے ایمانی فرض ہے اور حق ہے جس کا استعمال اس کو کرنا لازم ہے اور ایک بات کہوں گا ہمارے بھائیے فون خدا رہ پولنگ اسٹیشن میں جب جاتے نا تو فون لے کے مت جاؤ فون دیکھے تو واپس بھی جا دیتے اور ہمارے لوگ بولتے ہیں اری بھائی فون نہیں لے جانا ہمارے کو نہیں معلوم تھا گھر جا کے فون رکھ کے آئی جب تک ابا دھوپ بڑھ گئی بھئی جان دو میں نے دیا تو کیا ہوتا نہیں ایسا نہیں ہونا سمجھو میرے بھائی ایک ایک اوٹ خیمتی ہے ایک ایک اوٹ ضروری ہے سمجھو اس بات کو اگر ہم اظہار حق سے لا پرواہی برتیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسل اور آنے والے کل میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے اصل پکچر ابھی باقی ہے یہ میں نے نہیں کہا ہندوستان کے وزیر آزم نے کہا تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہے اس پہ بیان بعد میں کروں گا لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے سمجھو جو کچھ ہوا ہے یہ ٹریلر تھا ابھی اور کرنا باقی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میں بھی کہوں گا کہ دیکھتے ہیں کہ تجھ میں کتنا دم ہے ہم بھی اپنے سینے کو تان کے نکل جائیں گے مٹنے والے نہیں ہیں ہم مٹانے والوں کو مٹا دیں گے لیکن ہم نہیں مٹیں گے کیونکہ یہ منجلس ہے منجلس آپ کی جماعت ہے منجلس کی طاقت آپ کی ہے منجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور تیرا تاریخ کو آسمان میں سرے پتنگ 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 دیکھنا ہے زبردست کنے ہیں سالار کے ڈالے ہوئے کنے ہیں صدر صاحب کی پھلائی ہوئی پتنگ ہے اکبر ویسی کی تخریر کے سوتا ہوا مانجا ہے بس یوں پھلانا ہے نیچے یوں ڈالنا ہے فر فر خیز نہ اتاب کر سلام علیکم انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگا ہم مہترم علی جناب نمتاز احمد خان صاحب صاحب خیر اکنے اسمبلی سے گزارش کروں گا کہ وہ جلسے سے مخاطف فرمائے سلام علیکم علی جناب مہتر مقام نقیب ملت بیرس رہس دوی نوی صاحب امیدوار رکنے پارلیمنٹ ہیڈرباد میرے برادرم اکبر عدی نویزی صاحب میرے ساتھی امیلیس جماعتی رفا نوجوان ساتھیوں پس پردہ سننے والی میری رزتدار ماں اور بہنوں الحمدللہ آج یہ ہیڈباد پارلیمنٹ کا پہلا اندخابی جلتا ہے چونکہ مجھے کچھ زیادہ کہنا نہیں چونکہ ابھی آپ اکبر ادین نویزی صاحب کی تخریر سنیں میں صرف آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نیک شبون ہے انشاء اللہ تعالیٰ تیرا تاریخ کے دن بھی اسی تاریخے سے آپ لوگ اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریں گے میری آپ سے یہی عدبن گزارش ہے کہ چونکہ اکبر صاحب نے اوٹ کے تعلق سے بھی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھے آپ کو اپنا ایک اوٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے چونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے نخیب ملت الیکشن جیت جاتے ہیں آپ یہ خوش فہمی میں نہ رہے چونکہ اویار بڑی منظم سازش کے ساتھ آ رہے ہیں میں چونکہ جلس عام میں یہ کہنا نہیں چاہتا چونکہ جو اویار ہیں منظم طریقے سے متحد طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر ان کو اپنے امیدوار کو کامیاب کریں آپ پر سمجھ رہے ہیں کہ جیسے بی جی پی سے ایک لیڈی امیدوار کھڑی ہے وہ امیدوار کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ان کے اوٹ دالنے والوں کی بڑی اہمیت ہے اوٹ دالنے والوں کے اندر اتنا جذبہ اور بلولہ ہے کہ وہ خاموش طریقے سے اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال بی جی پی کے حق میں کریں گے تو میں آپ سے سرویہ کہوں گا کہ چونکہ آپ لوگ کا بھی سمجھدار ہیں آپ کے لیے الیکشن کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن آپ کو جیسا اکبر صاحب نے کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ایک اوٹ دالنے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے میرے ایک اوٹ نہیں دالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی مہین یہ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ایک ایک اوٹ کی اہمیت ہے آپ ایک اوٹ کو بھی ضائع نہ کریں خصوص کر میرے عزتدار ماں اور بہنوں کے اوٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میری عزتدار ماں اور بہنیں بڑی مستعیدی کے ساتھ بڑے جذبات کے ساتھ اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہیں چونکہ جیسا کہ ابھی اکبر صاحب نے کہے کہ بہد در پرے کا علاقہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گڑ اور خلا ہے بے شک یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گڑ اور خلا ہے میرے آپ سے یہ اوٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں شکریہ بسم اللہ ارمان الرحیم نگران جلسہ محترم نقب ملت محترم علی جناب حبیب ملت منلی سیاہ راقین مقننہ راقین قانوس ساز کونسل کارپیٹر صدور محتم ناظرین اکرام میں اسی اتنا ارز کروں گا کہ ہم اپنی جماعت کا جائزہ لے حبیب ملت کی تفصیلی تقریر سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ آج 65 سال سے منلی اتحاد المسلمین اپنے حلقوں پر قائم ہے اور خدا قہار مجھے منالو اس کو اس کی نشانیوں پچھانا گیا اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ 65 سال سے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتے ملت اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہاں ایک مرتبہ انرا لہر اٹھی تھی حیدر آباد کو آئی موسی منجلس کو نقصان نہیں پہنچا سکی ابھی بھی لوگوں نے کہا سومانی آئیں گی سونامی آئیں گی اللہ کا کرم ہے جو بھی آئے ادھر آئی لیکن منجلس اپنی جگہ ہے تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو اس کی نشانی میں پچھا اللہ چاہتا ہے کہ منجلس کو ملت کا اہم اوٹ ہے ان کا اوٹ کا یہ عالم تھا کہ سب سے زیادہ ان کی پولنگ ہوا کرتی تھی اور وہ نکل کے اوٹ آتے تھے ذلف خار صاحب بیٹے میں ان کے حلقے میں جب بلیہ کا الیکشن ہوا تو کڑپا کے امیلے تیلگو دیشم کے انٹی راما راؤ کھڑے رہے سالہ رحم اللہ نے آکے کہا کہ تھوڑی دی ٹھہر جاؤ تو قواتین کہنے لگے سالہ رحم اللہ ہم اوٹ دالے بغیر گھر کو نہیں جائیں گے یہ قواتین کا جذبہ تھا میری آپ سے گزارش ہے ہر فرد یہ سمجھ لے کہ میں اپنے گھر کے تمام الیکشن نہیں یہ یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن ہے اور بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں یہ چاہتی ہے کہ مجلس کو نقصان پہنچائے جی فانوز بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا وجہ جس روشن خدا کری ملت اسلامی کا تیری خدمت میں سلام شکریہ محطرم مرز الفقر علی صاحب رکن اسمبل چار منار سے خواہش کروں گا جو وہ مخاطب فرمائے شہن شیف تشریف حنو صدر مطرم علی جناب الہاج بیرستر سو دین ایسی صاحب امپی علی جناب حبیب ملت علی جناب الہاج اکبر الدین ایسی صاحب خائد مخننہ دیگر ملے ملیسی خائدین حریج احمد پاشا خادری صاحب ملیس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز صدر مہتر مدین دوست و بزرگو کہ آج کا جلسہ انتخابی جلسہ ہے بس صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ اس الیکشن کو آپ آسان مجھ سمجھ جس طرح سے آپ غیروں میں وہ جذبہ ہے وہ جوش ہے جو چاہتے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ اوٹ دے کر اپنے امید وارہ کو کامیاب کرے ہمارا بھی یہی فرض ہے ہماری تاریخ رہی ہے ہلق بہدر پرا جو پہلے چار منار تھا ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے بھی جہاں پچھنو فیصد کئی مرتبہ سو فیصد بھی روٹن کرا سوی ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا ایک ایک اوٹ اپنے گھروں سے نکل کر ڈالی اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر تمام اپنے خواتین کو لے جا کر روٹ ڈالی ہم کو اس کا مخابلہ کرنا ہے ہم کو تیرہ نقیب ملت آلی جناب الہاج بیرشتر اسد الدین عویشی صاحب صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کو امیدوار حرق پال مانی حضربال قبل اس کے صدر محتر مقاطف فرمائے آلی جناب جعفر رسین میراز صاحب رکن اسمبل یا خود پرے سے گزارش کروں گا جلسے سے مقاطف فرمائے ڈائز پہ تشریف ورما تمام خائدین مجلس اتحاد المسلمین بزرگو دوستو ساتھی اور پسہ پردوائٹ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالی کا لاک لاک فضل کرم آج جمعہ کے دن صدر صاحب نے تاریخی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کیا اس کے بعد میں اپنا پرچہ نام دستی داخل کر رہا ہے آج اللہ کا کرم ہے آج بہت بڑا دن ہے آپ کے ہمارے لئے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا یہ الیکشن کوئی کس طریقے سے آپ کے میرے بیچ میں کس طریقے سے وہ امیدوارا بات کر رہی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا آپ کو تیرہ تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اوٹ دینا ہے مجلس کا نشان پتنگ ہے پتنگ کے اوپر بٹن دوائی اور اپنا اوٹ کا استعمال کر بہت بہت شکریہ امید صدر محضرم نقیب ملت علی جناب الہاج بیرشتہ رسول الدین ویسا پتنگ جلد دمکار سورما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شیئر نشین پہ تشریف فرما ملی سے اتحاد المسلمین کے عراقین اسم لی وخائد مخنن ملی سے اتحاد المسلمین سابقہ عراقین اسم لی صدر متمدین عراقین عراقین خانون ساز کانسل پسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے حدراباد کے پارلیمانی حلقے کی پہلے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی میں اللہ سبحانہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ ملی اتحاد المسلمین نے اللہ سبحانہ تعالی کے فضل و کرم کی وجہ سے مجھے پانچویں مرتبہ حیدراباد کی پارلیمانی سیٹ پر انتخاب یا الیکشن لڑنے کا موقع مجھ نائیت فرمایا عزیزان ملت بزرگان خوم اور ملت غیور نوجوان ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ ملی سے اتحاد المسلمین نے مجھو مجھے موقع دیا دوہزار چار میں پہلی مرتبہ مرہوم خائد سالار ملت نے مجھے حیدراباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن لڑنے اور آپ تمام کی نمائندگی کرنے کا موقع انعیت فرمایا پچھلے چار مرتبہ سیہدراباد کی عوام نے الحمد اللہ مجھے حیدراباد کا رکنے پارلیمنٹ منتخب کیا اور بحیثیت رکنے پارلیمنٹ کے میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا جو سوالات کیے حکومت نے اگر کوئی ایسا خانون بنانے کی کوشش کی جو ہندوستان کے آئین کے خلاف تھا تو میں نے اس خانون کی مخالفت بھی کی چاہے ڈاکٹر منمو انسنگ کی سرکار ہو یا پھر موجودہ نرندر موڈی کی سرکار ہو پارلیمنٹ کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں پارلیمنٹ میں جو تخاریریں کی گئیں آپ خود اس کو دیکھ کر یا سن کر آپ میری بات کا یقین بھی کر سکتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے تمام مندلسی رفقہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو انتخابی جلسے ہوں گے ہم کو اپنے انتخابی جلسوں میں جو تخاریر ہماری ہوں گی وہ تمام کے تمام تخاریر خانون کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے کیونکہ مقالفین منلس اتحاد المسلمین اپنے کئی لوگوں کو مجلس کے جلسوں میں چھوڑتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کسی کی تخاریر کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ایک ایسی بنا دیا جائے تو اس بات کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے دوسری میری آپ تمام سے اپیل اور گزارش ہے جس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں کیا کہ پولنگ پرسنٹیج ایسے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں گے بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے پسند نہیں ہے تب بھی نکل کر اوٹ ڈالیے تاکہ آپ کی آواز رہ سکے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ایک اوٹ سے کیا ہوگا تو یاد رکھئے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنا اوٹ جو آپ منجلس کو چاہتے ہیں اور منجلس کو اپنی سیاسی آواز سمجھتے ہیں اگر آپ نکل کر اوٹ نہیں ڈالیں گے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ ان طاختوں کی تائید کر رہے ہیں جو بلڈوزر کے ذریعے غریبوں کا گھر توڑ رہے ہیں اگر آپ منجلس کو چاہتے ہوئے بھی اپنا اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کے آزائم میں آسانیہ پیدا کر رہے ہیں جو عبادت گاہوں کو چھین نہ چاہتی ہیں اگر آپ منجلس کو چاہتے ہوئے بھی منجلس کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان طاقتوں کو اقتدار بخش رہے جو بھارت میں یونی فارم سیویل کوٹ کو لاغو کر کے ہم کو ہماری طور طریقے سے جو ہم اپنی شادی کرتی ہے اس سے ہم کو روک نہ چاہیں گے اگر آپ منجلس اخلیتوں کو دلیتوں کو غریبوں کو سی ڈبل او ان پی آر این آر سی کے خانون کا شکار بنائیں گے اگر آپ منجلس کو چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی جنیون ریزن کے اپنے اوٹ کا استعمال تیرا تاریخ کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کے دلوں میں مختار انساری تو پھر یاد رکھئے جو طاقتیں آپ کی اور ہماری شناک کو مٹانا چاہتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ بھی رہیں گے اگر آپ یہ تمام چیزوں پر غور کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے اوٹ ڈالیے اوٹ نہیں ڈالنے سے نقصان ہمارا ہوگا اگر آپ اب بھی بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے بلدیا کلیکشن آیا تو بی جے پی کا اس وقت کا صدر نے کہا تلنگانہ کا یہ آواز کئی کو بڑا رہے بھائی کم رکھو بی جے پی کے صدر نے کہا کہ ہم پرانے شہر پر سرجیکل اور سرجیکل سٹائک کے ساتھ ساتھ کہا کہ پرانے شہر میں یعنی ہیدراباد کی پارلیمنٹ کی کونسٹیونسی میں یہاں پر روہنگیا رہتی ہے بنگلہ دیشی رہتی ہے پاکستانی رہتی ہے اب آپ دیکھ رہے کہ ایک بی جے پی کے امیدوار کسی ایک عبادتگاہ کی طرف مسجد کی طرف رخ کر اس طرح سے اشارہ کر رہی کہ اس کے طرف تیر ماریں گے اب بھی آپ اوٹ نہیں دیں گے اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں حسد صاحب اب منجلس جیت جائے گی میرے بھائی اگر احساس ہے تکلیف ہے اس عبادتگاہ کے لیے اگر تکلیف ہے تو کم سے کم منجلس کے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبادتگاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کر روک دالو منجلس کے لیے اگر آج بھی تم سوتے رہو گے تو پھر کم اٹھو گے اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادتگاہ کے اوپر نہیں تھا وہ حیدراباد کے امن کے اوپر تھا وہ تیر مارنے کا امیجنری طریقہ جو بتایا گیا ویڈیو آیا وہ حیدراباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عزائم دکھا رہے تھے وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا وہ حیدراباد میں ہندو اور مسلمانوں کیا گیا میں تو حیدراباد کی عوام سے بلکہ تیلنگانہ کی عوام سے درد مندانہ پیل کروں گا قصد الدین اویسی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے اختلاف ہو سکتا ہے مگر شہر کا امن تو سب کے لئے ہے نہ اگر حیدراباد میں فساد ہوگا تو حیدراباد کی ایکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر اسی فیصد لوگ اگر روز گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا اگر گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی فیصد نہیں دے پائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ حیدراباد کی عوام اس ویڈیو کو سام میں رکھ کر تیرہ مائی کے دن اس عبادت گاہ کو بھی دیکھیں گے اور بی جے پی کے اس ناپاک ازائم کو بھی دیکھیں گے اور حیدراباد کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نکل کر منجلس کے حق میں اوٹ دیں گے حیدراباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے حیدراباد کی اس محبت کو برخرار رکھنے کے لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری زدہ اور ماں اور بہنو میری اس بات کو یاد رکھئے کہ جو لوگ ہمارے وجود کے خلاف ہیں جو لوگ ہماری شناق کو مٹانا چاہتے جو لوگ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے حرکتوں سے ہم کو بتا رہے کہ دیکھو یہ لوگ اسے ہیں یاد رکھو اگر اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں تیرا تاریخ کو جیت رہی اپنی پارٹی کوش کوئی نہیں جو ہماری شناف کو مٹانا چاہتے ہیں جو سرزمین حیدر آباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں نکلو اوٹ ایک امانت ہے اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی اور اپنی جماعت منجل اس کو کامیاب کرو بتا دو اسی طاقتوں کو بھیجے پی آر ایس ایس کو کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو تم تیر ایمیجنری چلاو یا تم تیر چلاو ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے اور یاد رکھو بی جے پی آر ایس ایس والو یہ حیدر آباد ہے یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پی دکھائیں گے جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر آزم اور آر ایس ایس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر اگر کوئی جماعت چالیس سال سے حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے کیونکہ ہم نے بی جے پی آر ایس ایس کو ان کے ناپاک ازائم میں شکست دی کیسے دی آپ کی اتحاد کی وجہ سے آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ تیر ناٹک کر کے دیکھیں گے مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا تمہاری اصلی ازائم دکھ کر آگئے بی جے پی سبخ حاصل نہیں کر رہی ہے چھے ڈسمبر ان کے لیے کیا ناکافی نہیں تھا کیا نپور شرمہ تم کو اور ایک برطبہ چاہیے مسٹر موڈی کیا تم کو پھر سے نپور شرمہ چاہیے مسٹر عمید شاہ کیا اس بکشد بھارت کی بات وزیر آزم کر رہے یہ حیدر آباد ہے بی جے پی آر ایس ایس والوں یہاں پر ہم برسوں سے مل کر رہ رہے ہمارے مذہب علیہ گو سکتے ہیں مگر ہماری زبان ایک ہے ہم نے فسادات کو ختم کر دیا نکال کر پھیک دیا مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس بی جے پی کے ازائم یہی ہے اور بہت سی باتیں ہوں گی بہت سے الزامات لگائے جائیں گے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفحوں میں جو بڑا یہ سمجھ رہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ابن ملجم کی نسل بن کر آ رہے ہو میں جانتا ہوں تم مسجدوں کی عبادت گاہوں کے دشمن ہو مگر یاد رکھو وہ کوفہ کی مسجد اب بھی آباد ہے اور صبح خیامت تک آباد ہے جس نے مسجد میں بے ادوی کی جس نے مسجد میں غلط کام کیا دنیا دیکھتی ہے کہ ابن ملجم کی نسل آج بھی ہے اور جو لوگ تم میں غیرت مر چکی ہے تم میں احساس مر چکا ہے مگر سب چیز عوام دیکھ رہی ہے تیرا مئی کو تاریخ بنانے کا دن ہے اور تاریخ کون بنائے گا جو اپنے اوٹ کا استعمال کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے اوٹ کا استعمال حیدر آباد کی امن کے لیے کیا میں نے اپنے اوٹ کا استعمال سی ڈبل خانون کے خلاف کیا میں بار بار کہہ رہا ہوں سی ڈبل کا خانون ان پی آر ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا یاد رکھو اگر ان پی آر ان آر سی ہوگا نقصان غریبوں کو ہوگا دلیتوں کو آدی واسیوں کو رخلیتوں کو ہوگا سی ڈبل خانون کے خلاف اور اور بات کرتے ہیں میجے پی والے مجھے گالی دیتے ہیں آئیسس میرا تعلق آئیسس سے میرا تعلق وہ دہشتگر تنظیم سے اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کیوں مسلم اور بچیاں مرقا پہنتی ہیں اب کیا ہم مذہب پہ چلنا تم سے سیکھیں آر سی سوال اب کیا ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیسے میں اپنے تہذیب پہ چلوں بہرحال میرے عزیز دوستو اور بزرگو تیرا تاریخ تاریخی دن ہو رہنے والا ہے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اور ہمارے بزرگو نے اس خلے کو مضبوط کیا اسد و دی نویس کو دیکھ کر اٹ مت دو میں نے جو تمام چیز آپ کے سام میں رکھی اس کو سام میں رکھ کر روڑ دو پارلیمنٹ میں جو کچھ کہنا تھا میں کہتے آیا اور کہتے رہوں گا آخر مجھ سے اتنی نفرد کیوں ہیں آخر کیوں میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں آخر کیوں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جس طرح مختار انساری کو زہر دے دیا گیا تمہارا بھی کام تمام کر دیں گے میں نہ کبھی ڈرہ ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ اللہ درنا اللہ کی ذات سے ہے ان ظالموں سے ڈرنا نہیں ہم کو مگر یاد رکھئے متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے کے سامنے آ کر بولوں گا تیرے گھر کو بلڈوزر آپ کیا کرتے بولتے آؤ آپ کیا کرتے آؤ بولتے آپ یہاں پر خالی ٹرافک میں اگر ہو گیا تو گھستے کھڑے ہو جاتے یہ ہیدراباد کو خطرہ ہے بی جی پی آر ایسس سے ہیدراباد کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہم کو امن کو مضبوط کرنا ہے بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے اور تیلنگانہ سے بی جی پی کا صفایہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تیلنگانہ سے بی جی پی کو صفایہ کرنا ہے مندلس کو کامیاب کرنا ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ضروری سنیے 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 سنیے